دنیا چاہیے اللہ سے ڈرو عجیب نسخہ بتا رہا ہوں دیکھو دنیا چاہیے نا دنیا دنیا مال و دولت چاہیے نا اس کا نسخہ یہ نہیں کہ بہترین تجارت کرو پیاد رکھو اس کا نسخہ یہ نہیں کہ کیا ہے بہترین مال انویس کرو اور رات دن اللہ کو بھول کے لگے رہو بزنس میں اور تمہاری فیکٹرییاں بڑھتی چلی جائیں گے اللہ کی قسم نہیں اللہ سے ڈرو تمہاری تجارت بڑھ جائے ہاں اللہ کی قسم دنیا دنیا چاہیے نا دنیا اللہ سے ڈرو اللہ دنیا دیتا ہے تقوے والے کو اللہ دنیا دے دیکھیں یہ آیت دلیل لہم البشراء فی الحیات الدنیا حیات دنیاوی کے اندر ان کے لئے خوش خبریاں ہیں ہاں انہیں بہترین زندگی دنیا کی دے گا بہترین زندگی چاہیے تمہیں دنیا میں اللہ سے ڈرو ہاں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی مالا مال کر دیتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ سورہ طلاق میں فرمائے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالی تم ہی ایسے ذریعے سے رز دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا پائی پائی کترس رہے ہو کیا جاب لس ہو کیا ابھی کوئی میرا ساتھی کہہ رہے تھے دعا کیجئے جھمینے سے جاب نہیں ملی ہے دعا کی ضرورت تو ہے ہی لیکن ساتھ میں تقوی اختیار کرو جاب مل جائے گی تمہاری ہاں اور بہت اچھی ملے گی اللہ کہتا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو ہم انہیں اتنا رز دیں گے من حیث لا يحتسب گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ہم ان کو کھلائیں گے پھلائیں گے ہاں خالی اللہ کے در سے آخرت نہیں بنتی دنیا بھی بن جاتی ہے دنیا یہ دنیا بھی اللہ رب العالمین انہیں دے دیتے ہیں آخرت تو اللہ کے ولیوں کے لیے ہی ہے اور اس کے لیے اللہ تعقیداً یہ بات کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ دیکھو یہ اس کی اس کی بات نہیں ہے یہ ان سیاستدانوں کی بات نہیں ہے جو ووٹنگ کے وقت تو کہتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں یہ رب العالمین کی بات ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی کہہ دیا کہہ دیا کہا کہ تمہارے لحاظ سے دنیا میں بھی بہتری ہے اور تمہارے لحاظ سے آخرت میں بھی ہے لیکن وہ لوگ ہوں آمنوں اور یتقون کے ساتھ تقوے والے تو یہ بات کبھی نہیں بدلے گی ہاں بھائی چودہ سو سال پہلے صحابہ کے لیے تو ہو سکتا لیکن آج ہمارے لیے دراصل قالی ایمان تقوے سے کبھی دنیا نہیں بنے گی نہیں ہرگز بھی نہیں آج بھی وہی قانون ہے آج بھی وہی چیز ہے آج بھی ایمان لاؤ تقوے اختیار کرو اللہ تمہاری دنیا بنا دے گا اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہی ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی تم کیا سمجھتے ہو ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے بزنس مین بن گئے ملٹی میلینر بن گئے فیسٹر ہوتلوں میں تمہاری راتیں گزرتی ہیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں تمہاری شاپنگ چلتی ہے اور تمہارے کیا ہیں کبھی یو اے ای میں ہوتے ہو تو کبھی لنڈن میں ہوتے ہو کبھی لنڈن میں ہوتے ہو تو کبھی امریکا میں ہوتے ہو بہت بڑے کامیاب ہو کیا کامیابی یہ سب نہیں ہے یہ سب تمہارے لئے دھوکہ ہے کامیابی اصل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کا ایمان اور اس کا تقوی تمہارے دلوں کے اندر آ جائے